جی تو پاکستان جی بالکل نہیں یہ جی تو پاکستان پروگرام نہیں ہے بس یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا آپ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جی تو پاکستان تو آپ پورا پروگرام دیکھتے ہیں تو اس کلاس کو بھی پورا دیکھیں تاکہ آپ کو تمام آپشنز بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹیوٹر میں آج ہم ایڈوانس ایٹی کورس کی کلاس میں مائکروسوف ایکسل کے ہوم ٹیپ کے کلپ بورڈ اور فون گروپ کی تمام کمانڈز کو بہت ڈیٹیل کے اندر سمجھیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو جی تو پاکستان کی طرح آخر تک ضرور دیکھنا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس مائکروسوف ایکسل ہمارے سامنے اوپن ہے اور ہوم ٹیپ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہوم ٹیپ میں فرس گروپ آ رہا ہے کلپ بورڈ کلپ بورڈ میں کاپی کٹ پیسٹ جیسے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس کو معلوم ہیں مائکروسوف ایکسل یوز کرتے ہیں آپ وارڈ یوز کرتے ہیں یا کوئی سبھی سافٹیر آپ یوز کرتے ہیں کاپی کٹ پیسٹ کی کمانڈ ایک ہی ہوتی ہے تمام سافٹیر میں مائکروسوف ایکسل میں بھی اسی طریقے سے کاپی کٹ پیسٹ کیا جاتا ہے تو دیکھیں اگر ہمارے کسی سیل میں ڈیٹر ٹائپ ہوا ہوا ہے اور اس ڈیٹر کی ہمیں ڈبلیکٹ کاپی چاہیے تو آپ نے ماؤس کے لہ بٹن کو یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد کاپی کی کمانڈ پر ون ٹائم کلک کر دیں اور شورٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول سی جیسے ہی کاپی کی کمانڈ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے اس سیل پر ایک سیلیکشن آ جائے گی جب تک یہ سیلیکشن آن ہے آپ اس سیل کی ڈیفرنٹ ڈبلیکٹس لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈبلیکٹ چاہیے تو آپ نے یہاں پر کلک کیا اس کے بعد پیسٹ کمانڈ پر کلک کر دیں گے تو اس کی ڈبلیکٹ آ جائے گی اور پیسٹ کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول وی ٹھیک ہے تو یہ آپ کنٹرول وی اگر ایک ساتھ ایک سے زیادہ سیل میں آپ کو اس کی ڈبلیکٹ چاہیے تو آپ ان سیلس کو سیلیکٹ کریں ماؤس کے لے بٹن کو پریس کرتے ہوئے اس کے بعد کنٹرول کی کو پریس کر کے رکھیں اور جہاں جہاں مزید آپ کو سیلس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کی کوپی چاہیے ان سیلس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول وی پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کا ڈیٹا ایک ساتھ ڈیفرنٹ سیل میں ایڈ ہو جائے گا انٹر پریس کر دیں گے یا اس کے پریس کر دیں گے تو آپ نے جس چیز کو کوپی کیا ہوا تھا اس پر جو سیلیکشن ہوگی وہ سیلیکشن ہماری آف ہو جائے گی تو اب آپ اس کی کوپی یعنی کہ ڈبلیکٹ نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کی اب دیکھیں آپ کنٹرول سی کوپی کریں اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی اس کو پیسٹ کرنے وہاں پر آپ سیمپل انٹر بھی کر دیں گے تو یہ پیسٹ کی کمانڈ ایکسل میں کام کر جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس سیل سے اس ڈیٹا کو ختم کر دیا جائے اور اس سیل اس ڈیٹا کو ہم دوسرے سیل میں لے جائیں تو آپ نے سیمپل ہر طرح ہر مرتبہ کی طرح آپ نے سیمپل کٹ کمانڈ پر کلک کرنا ہے شورٹ کٹ کی کنٹرول ایکس ٹھیک ہے کٹ پر کلک کر دیں یا کنٹرول ایکس کی بورڈ سے پریس کر دیں اس کے بعد جس سیل پر آپ کو اسے موف کرنا ہے وہاں پر کلک کر کے پیسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں تو یہ ڈیٹا آپ کا وہاں پر چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے ڈیٹا ٹائپ کیا اس ڈیٹا کی یا اس فونٹ بلکہ یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں دیکھیں ہم اس ڈیٹا کی جو ڈیٹا اپنے ٹائپ کیا ہے اس کا فونٹ اسٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فونٹ گروپ میں آنا ہے یہ فونٹ اسٹائل موجود ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پر کلک کریں اس میں سے آپ کو جو فونٹ چاہیے اس پر آپ سیمپل کلک کر دیں تو فونٹ یہاں پر اپلائے ہو جائے گا فونٹ سائز انکریز کرنا ہے یہاں سے آپ فونٹ سائز انکریز کر سکتے ہیں مائیکرو سوپ ورڈ میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا یہاں سے بھی فونٹ سائز انکریز ہو سکتا ہے اور یہاں سے ڈیکریز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بورڈ کرنا ہے یہاں سے بھی بورڈ اٹیلیک کرنا ہے آئی اور انڈر لائن کے لیے یہ یو پر کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ورڈ میں بھی پڑھ چکے ہیں تو لازمی اس کو بھی ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیجئے گا انڈر لائن کے ڈاپ ڈاون مینیو پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سنگل انڈر لائن اپلائے ہو چکی ہے لیکن آپ کو ڈبل انڈر لائن چاہیے تو آپ نے ڈبل انڈر لائن پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ڈبل انڈر لائن آ جائے گی اس کے بعد آپ اپنے سیلز پر border line اپلائے کرنا چاہتے ہیں bottom border top border left right all border outside جو border آپ کو چاہیے آپ کلک کر دیں وہ border یہاں پر اپلائے ہو جائے گا جو سیل آپ نے select کیا ہوا ہوگا اس کے بعد آپ فون کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ فون کلر چینج کر سکتے ہیں جو فون کلر آپ کو رکھنا ہے وہ فون کلر پر کلک کر دیں سیل کلر سیل کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیل ہائی لائٹر کلر ہے یہاں پر آئیں اس میں سے جو کلر آپ کو چاہیے اس پر کلک کر دیں وہ یہاں پر اپلائے ہو جائے گا تو دیکھیں اب ہمیں ٹھیک ہے یہ اپلائے ہو جائے گا اب یہاں پہ ہمیں کچھ فارمیٹنگ اپلائے کی ہیں یہی فارمیٹنگ ہمیں اس سیل پر اپلائے کرنی ہے تو آپ نے اس فارمیٹنگ پر کلک کرنا ہے جو فارمیٹنگ آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کے بعد فارمیٹ پینٹر پر ون ٹائم کلک کر کے جہاں پر یہ آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس سیل پر کلک کر دیں تو یہ فارمیٹنگ وہاں پر اپلائے ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس آپ نے کلپ بورڈ اور فون گروپ کے یہ تمام اپشنز مائیکرو سوپ ورڈ میں بھی پڑھے تھے اور وہی اپشن ہم دوبارہ ایکسل میں بھی پڑھ رہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کمانڈز بہت اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اب پھر بھی اگر کوئی پابلم ہو تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں وارس اپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ